عاصف صاحب شروع میں کہہ رہے تھے زمانہ دکھاتا ہے کبھی ہم سے جھگڑے تھے ہم نے اگر مارچ کیا ہے داتا صاحب سے تو دوسروں نے کہا نینی ہم نے بھی اسی وقت رکھنا ہے لیکن اب چار اور تین جنوری کہاں گئی وہ قوم کہاں گیا ان کا عشق رسول علیہ السلام کس کے ہاتھ میں ہے ان کا ریموٹ کنٹراؤل کہاں گیا آسیا ملعونہ کے بارے میں نظریہ جب اگلوں نے لکھوایا کہ میں خادم حسین سپریم کوٹ کے ہر فیصلے کو دل سے مانتا ہوں تو پھر بہر نکلنے دیا اگر جھوٹ ہے تو میرا سر کلم کر دو اور سچ ہے تو میں کہہ رہا ہوں جو کسی کو کہتے ہیں غلط ہاتھ میں یہ میرا ہاتھ ہے اور قیامت تک کے لیے میری زندگی کھلی کتاب ہے کوئی ایجنسی کوئی لیڈر کوئی جماعت کوئی پی پی کوئی نون کوئی پی ٹی آئی ایک ذرہ بھر کی آلودگی کہیں سے لے آئے لیکن جو خود ننگے پھر رہے وہ کسی کی شلوار کے بارے میں تفتیش کا حکم دے رہے ہیں کہ کسی سرات تو نہیں کس نے ٹکٹے بیچی دین کے غداروں کو یاد ہے نا تمہیں اور یاد ہے خادم رزوی نے خودداروں کو دین کی ٹکٹے بیچی روافز کو بہابیوں کو لسکر تیبہ والوں کو سپاہ سینابہ والوں کو رزوی ایسا نہیں ہوتا جو رزا کے مذہب کو زبا کرنے کی کام کرے تو یہ جو چھپ چھپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں سامنے آؤ چوبیس گھنٹے میں حاضر ہوں چوبیس گھنٹے چھپ کریں چوبیس گھنٹے میں حاضر ہوں سب کو رسی ڈال کے کھینچ کے لاؤ میرے پاس میں ان کی ساری موریاں دکھاؤں گا ساری قرآن سے سنت سے جو انہوں نے اسلام سے ٹکر لی یہ دکھاؤں گا میں زندہ بور رہا ہوں کسی میں دم ہے پورا پاکستان میں ٹی ایل پی کا کوئی محجد مفتی لاؤ میرے سامنے میں قرآن سنت سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے کتنی غداریہ کی ہیں اور میرے بارے میں ان لوگوں نے پراپوگنڈا کر کے اپنی علیدہ مسجد بنانے کے لیے یہ کہا انہوں نے تو پجاروں لی انہوں نے پلاٹ لیے انہوں نے امریکہ کے پچیس ویزہ لیے یہ چھوٹے کجار بھوکتے ہیں تو میں انہوں نے اعلان کہتا ہوں اس دامن پر کوئی ایک روپیہ بھی دکھا دو وہ کہاں تمہاری پجاروں وہ کہاں تمہارے پلاٹ ہم نے ہمیشہ باطل کو گربان سے پکڑا جب یہ لومنی کی طرح دم ہلا رہے ہیں ہم نے مارچ میں کھڑے ہو کر آج بھی باطل کو ناکوچنے چبھائے ہر محاذ پر نکلنے کے لیے بہت زیادہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے میں نے نواز شریف کے خلاف اس کے اقتدار میں کراچی والا جو جلسہ تھا اس کا جس کی وجہ سے میں نے اس کی کفر کا فتحہ لگایا گالی دے لینا آسان ہے دور دور کہہ کے پھر چپ کر جانا اور ہے نواز شریف عمران خان یہ سارے ہم نے جوتے کے نوٹ میں رکھے اور وہ عجیب ہے کہ پھر ہمیں ہی غلطاتوں میں کہہ رہے ہیں اگر بندے کے بکشے ہیں تو میرے سامنے آئیں اور اگر منحوس دجال ہیں تو پھر دجالیں کرتے رہیں کتے تھوکتے رہتے ہیں چان چمکتا رہتا ہے یہاں کے بگھوڑے بریلی شریف میں فون آیا کہ کتنے بطلی وہاں کے تم نے گلٹر یہ ریزوی بنائے ہوئے ہیں یہ نمبر ہے اس کا یہ مجھے اس نے گالی دی وہ پوری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے کیا ریزوی کا یہ حق تھا کیا حضرت کے پوتھوں کو گالیاں نکلواتا میرے پاس ریکارڈنگ ہے میرے پاس نمبر ہے میرے پاس اس بندے کی تصویر ہے میں اس کو جانتا ہوں پاکستان لاہور میں رہ کر یہ دین کی خدمت ہے یہ اندھیرہ ہے اور بچ جانا اس سے اور میں سمجھتا ہوں گالیاں تو ہر کسی کو بھاری لگتی ہیں کئی لوگ صرف میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ماں بینوں کی گالیاں پھر کون کھا ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے وہ تو اتنی گالیاں دیں گے تو ہم نے دل جلا کے سر بام رکھ دیا اگر سرکار کی عزت کے لیے گالی ہزار ملے تو ضرور ملے لیکن دین سے دگا نہیں ہونے دیں گے یہ دین اللہ کے سوا کسی کو خدا کہنے نہیں دیتا اور جو آج تک توبہ نہیں کر رہے اپنے آپ کو خدا کہلوا کے اگرچہ وہ معذور بندہ ہو دین پھر بھی حد لگاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ چونکہ کرسی سوٹ نہیں سکتا تو اس کو چھوٹ دے دو اگرچہ وہ کسی فراد پر چھے مہینے جیل میں رہا ہو دین پھر بھی اسے کافر کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کہا یا کہلوایا اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ امام احمد رضا بریلوی لکھ رہے ہیں تو کہاں یہ غیرت کہاں گئی ان کی جالی رضیت کہاں ہے رضا کے نام پر مدرسے بنانا یہ صدا کے ہے جو آج مفتی چپ کر کے بیٹھے ہیں میں قیامت کے دن ان کا بھی گریبان پکڑوں گا کہ تم صرف گالیوں سے بچنے کے لیے اللہ حضرت کا وہ فتوہ جو رب کے بارے میں ہے دس فتوے تم نے پیچھے پھینک دیئے اس لیے ایک بھی نہ رہے میرے ساتھ ایک بھی نہ رہے مگر کبھی بھی میں ظلمت کو نور نہیں کہہ سکتا ظلمت ظلمت ہے نور نور ہے اور میں حجرے میں چھپ کے نہیں حلل لیلان لائیو اور ہم نے دیکھا دو منٹوں میں بھاگنا پڑ گیا تھا اے آر وائی پر آسان نہیں پتہ ہے نا اے آر وائی سے چند منٹوں میں بھاگے ان کے پھلے ہی کچھ نہیں وہ کچھ انہوں نے کیا غازی ممتعہ حسین قادری کے خون سے وہ کچھ کیا ہم نے تو ابھی وہ تنظیمی معاملات چھیڑے ہی کبھی نہیں اور نہ ہم کسی کے شخصی معاملات یا کسی کی ذاتی کوئی عیب اس کے طرف جاتے ہیں لیکن قرآن سنت سے جو دغا کرے اور ہم صرف اپنی عزت بچانے کے لیے چھپ کریں تو پھر تو یہ مطلب ہوا کہ سب سے بڑی اپنی عزت ہے کہ یہ بچی رہے اب دیکھو نا یہی ہے کتنے لوگ ہیں کتنے پیر ہیں جو غازی ممتعہ حسین قادری کے لیے ایک دن بھی نہ نکلے ایک لفظ بھی نہ بولا لیکن ان کے تو خاکے کوئی نہیں بناتا اگر غازی صاحب کی وجہ سے کوئی خاکے بن رہے ہیں کسی کے تو پھر تو جس نے تیرہ گھنٹے کی تقریر کی تھی اس کے بنتے جس نے غازی کو قاتل کہا تھا پھر وہ پیر پنڈی والے ان کے بنتے پھر یہ لیڈر جو سارے اس وقت کربلائے وقت میں ہمیں تنہا چھوڑ گئے ان کے بنتے لیکن ان میں سے تو کسی کی نہیں بنتے بنتے ہیں تو پھر ہمارے بنتے ہیں اور ہم نے ہی ان کو چلنا سکھایا تھا ہم نے ہی ان کو بولنا سکھایا تھا ہم نے ہی جبر کے دنوں میں ان کو کمادوں سے نکال کے سرات مستقیم پہ چلایا تھا میں زندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ڈیٹ معلوم ہے وقت معلوم ہے کمادوں میں لٹنے والے امیر المجارعہ تھی کس بیعت پر آج دوسروں کو بزدلی کے تانے دے رہے ہیں میں گیا تھا اس وقت انیت الحق شاہ کے مدرسہ میں جلسے پر میں پہنچا تھا یہ دونوں نہیں پہنچے تھے اگلی رات جا کے چوبیس گھلٹے کے بعد پھر ان کی بہادری نے آنکھ کھولی تھی کیا کیا یہ امت کے ساتھ دروپ کر رہے ہیں لہذا یہ جو کہتے ہیں کان بند کر لو کسی کی نہ سنو یہ شیطان کا جملہ ہے کہ قرآن بھی نہ سنو حدیث بھی نہ سنو اور تم سنو اور ان کا گریبان پکڑو کہ ریزا کے نام پہ کھانے والوں بتاؤ فتاوہ رضویہ کو کیوں پھینک دیا ہے تم نے کیوں تم نے غیروں کے جنازوں کے لیے محیمے چلائیں جنہیں آلہ حضرت کافر لکھ رہے تھے کیوں تم نے ان کو ختم نبوت کا چمپین کہا جن کو آلہ حضرت ختم نبوت کا چور کہہ رہے تھے فرق تھوڑا تو نہیں پہلے ایسے گزارہ نہیں ہوگا کہ وہ ایسے ہی دبائے رکھیں اور امت کو گمراہ کریں نہیں ہم ننگا کریں گے مزید کریں گے اور دین کہہ لیے اگر روزانہ ہم نے کسی کو دلیلوں سے رونگنا ہوتا ہے یہ جس کا نام لے رہتے ابھی کہ جس کے بارے میں کہا جا کہ اس کا جواب دو میں لائیو تم سب کو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی کمینہ کوئی اسلام دشمن کوئی نبوس رسالت کا خددار کوئی باقی جو سرکار کے خلاف دلیلیں دیتا پھر رہا ہے اس کا اپریشن کرنا اس رزوی کا کام ہے تم صرف اس کی فائل میرے پاس پہنچاؤ کہ اس نے یہ کہا یہ اس کی کیس اٹ ہے یہ اس کا آڈیو ثبوت ہے اللہ کے فضل سے میں کروں گا اپریشن وہ مرزا جیلمی نام کسی اور کا لے رہا تھا کہ اپریشن کرو جواب دو اعلی حضرت کا جواب اعلی حضرت کا کھا کھا کے وقت آنے پہ کہتا ہے نہیں میں نہیں رزوی میں نہیں رزوی میں نہیں رزوی یعنی نام دینا جواب یہی مطلب ہے نا تو ہم نے کہا ہم جلالی بعد میں ہیں رزوی پہلے ہیں اور امام حمد رضا کی فکر سے دغا نہیں ہونے دیں گے ہم نے بڑوں بڑوں کو یہ توڑنے کے قابل نہیں بڑوں بڑوں کو جو شیخ الاسلام بننے کے گومنڈ میں تھے ہم نے ان کو نیچے مارڈ روڈ پہ اتارا مجھے کہتے تھے تمہارے پاس تو سیکل نہیں اور وہ جہازوں پہ چلتا ہے اس جہازوں پہ اڑنے والوں کو جب اس نے غداری کی تو ہم نے زمین پہ اتارا زیادہ غدار کو معافی نہیں خواہ کوئی قادریہ اپنے آپ کو کہلا کہ غداری کرے اس کا بھی اپریشن ہوگا پہلے وقت دیا جائے گا اسلا کا یا کوئی رزوی کہہ کے آپ نے آپ کو اس طرح کرے اس کا بھی اپریشن ضرور ہے اور ہم نے بہت ٹائم دیا ان کو بہت وقت دیا ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیا ایمان ہے ان لوگوں کا مثلا جامعہ نظامیہ رزویہ ہے میں کسی کی بیعت بھی نہیں کروں گا مفتی آزم کا دیس ہے بڑے احسانات ہیں ان کے لیکن کیا آج ان میں سے کسی بندے کو آل حضرت کا فتوہ پڑنا یاد نہیں آرہا کیوں ہی بول رہے اپنا تقدس بچانے کے لیے کہ ہمیں گالیاں دیں گے اس کے لونڈے تو کیا بنے گا تو پھر کلمہ تم نے اس کا پڑا نئی میاں والے نظامیہ والے آنکھیں کھولو اور مذہب کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کا حشر کرو میں سیالکوٹ میں تقریب کر رہا تھا ایک مفتی صاحب بیرون ملک سے آئے کہتے ہیں کہ تم انہیں پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بڑا اچھا ہے لبائک والے اتحاد کر لو میں نے کہا ہاں بندہ تو بندے سے کر لیتا ہے اور جب دوسری طرف کوئی خدا بن بیٹھا ہو تو پھر اس سے اللہ کے مقابلے میں ایک دوسرا خدا بنا ہوا ہو پہلے تو اسے بندہ بنانا پڑے گا پہلے بندہ بنانا پڑے گا تو یہ جرم ہے میرا پورے ملک میں ایک دن بھی میرے فالورز کی بھی آئی ڈی سلامت نہیں رہتی پیج بلاک دن رات جہاں اشتہار لگاتے ہیں اسے پھڑا جاتا ہے فلیکسیں اتاری جاتی ہیں صرف یہاں ہی نہیں لیکن نتیجہ تو نکالنا چاہیے کادیانیوں کو کھلی چھٹی دے دیں روافز کے ساتھ بیٹھیں خوارج کے چرنوں میں چریں اور صرف سنی کے ہی یہ بینر اتارے تو پھر ان کو نکلمہ کس کا پڑا ہے ارے سرکار کی شان پر پہرہ دینے والا تو کتہ بھی ہو تو سرکار کی وجہ سے اس قادم کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے سرکار کی عزت کا تو نگران ہے ارے کس نے جواب دیا پوری دنیا میں عزتِ بادِ زلط پہ لاکھوں سلام لیا اس کو اور اگر یہ تو ایک بات ہے یہ کر نہیں سکتے یہ ان سے ہو نہیں سکتا تو اتنی بات بھی مومن کے لیے تو کافی ہے چلو یہ چور یہ ڈاکو یہ پلید یہ جو کچھ لیکن اس نے پیرا تو دیا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان پر جب کوئی نہیں بولتا تھا فتوہ تو اس نے ہی دیا تھا چینلوں پہ جب پیجے میر اور تہر اشرفی کا موں بند کرنے والا کوئی نہیں تھا اس نے ہی غازی کو ہیرو ثابت کیا تھا جس وقت ساڑھے تیرہ گھنٹے تقریر کر کے تہر القادری ممتاز قادری کو دیکھ کرت برا رہا تھا تو اس نے ہی تو ہیرو ثابت کیا تھا تو اگر مومن اور آش کے نبی ہو تو اس کے لئے تو یہ بھی ریایت کے لئے کیجئے کافی ہیں لیکن اگر کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے قیادت کا پڑا ہو یہ تانہ دوسروں کو دیتے ہیں کہ جب عمران خان والوں کی قیادت کی بات آتی ہے تو چپ کر جاتے ہیں سب سے پہلے ان پہ لاغو ہوتا ہے ان خوطوں کے سامنے جب دو بگھاڑوں کو نبی کہا گیا کہاں تھا ان کا عشق رسول علیہ السلام کیوں نہیں اٹھ کے جوتے مارے اس کو بھی جس کو نبی کہا گیا ہے اور اس کو بھی جو نبی کہہ رہا تھا صرف ایک میار ہے کہ ان کے بابے کے جو کسیدے گائے اگرچہ کارا چور ہو وہ کتب ہے زمانے کا اور جو اس کے فراد سے ملت کو آگاہ کرے ان کے نزدیک وہ سب سے بڑا کائنات کا مجرم ہے نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی نسرانی نہ کوئی کرسچن نہ کوئی رافضی نہ کوئی خارجی کوئی اور مسئلہ نہیں اور جو کچھ بھی کرے لیکن اس کا گلہ درور دبانا چاہیے یہ ہو رہا ہے اور اس میں ایک فیصد بھی شک نہیں میں ایک چونکہ ترہ مصرہ دے دیا تھا عاصف صاحب نے تو اس لئے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے باقی موضوع کچھ بیان ہو گیا ہے اس سوال دوسرا جو کرنا چاہتا تھا اس کا ٹیم نہیں ہے چونکہ ہمارے ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب بھی تشریف فرما ہے شکر ہے یہ بیٹھ گئے ہیں کہ گالی سے ڈرے نہیں کہ یہ ایف آئی آر کٹی ہوگی کہ ان کے سٹیج پہ تم سامنے نظر آئے لیازہ دچ توپیں ٹنہ ٹن گالیوں کی تمہارے نام پھر کتوں کی تصویروں کی اوپر تصویریں لگا کے ان کمینوں نے آج تک کبھی دیوبنیوں کے خلاف بھی ایسا کیا کبھی وہابیوں کے خلاف کبھی راستیوں کے خلاف تو ان کے نزدیک سرکار کے دشمن تو چھوٹے ہیں اور ان کے بابے کے دشمن بڑے مجرے میں کیا ہو رہا ہے ایک بات کا بھی جواب کسی کے پاس اگر ہوا تو وہ میرے پاس آ جائے تاج باغ مرکز سرات مستقیم میں مکمل اجازت ہے چوبیس گھنٹے شرط نہیں کہ فلان کو لاؤ فلان کو نہ لاؤ جو سب سے بڑا گروہ ہو اسے لے آؤ اور انشاءاللہ تین منٹ میں الٹا کر دوں گا صرف تین منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں پھر کہتے ہیں حسد کرتے ہیں حسد کرتے ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اگر سعید حسد کی غلطی پکڑوں تو پھر حسد میں اگر روافج کی پکڑوں تو پھر حسد خوارج کی پکڑوں عمران خان کی پکڑوں نولی کی پکڑوں پھر حسد کیا ہر کمینے سے ہی میں نے حسد کرنا ہے وہ مکھی جو گندگی پہ بیٹھی ہو اس سے بھلا حسد کون کرے حسد تو کسی بلبل سے کوئی حشق کرے جو پھولوں پہ بیٹھی ہو انشاءاللہ اٹھارہ جنوری کو ایوانِ اقبال میں ایک بڑا تاریخی بہت تاریخ پوری ملت کا دھارہ بدلنے کے لئے جو بہت بڑے حملے ہو رہے ہیں اہلِ سنت پہ اس کے جواب کے لئے اعتقادی طور پر محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کانفرنس انشاءاللہ ایوانِ اقبال میں نمازِ مغرب کے بعد اٹھارہ فروری کو انعقاد پذیر ہوگی آپ سب کو شرکت کی دعوت ہے وَآخِرُ دَعْوَایَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ